بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج کھانا مدانے میں لیٹ ہوگی تھی تو میں نے جلدی سے کیمہ فرائی کر لیا بھوناوہ کیمہ ہوتر سٹائی میں جس طرح ہوتا ہے اور ایڈ کر دیا تھا پین میں دو کپ کے قریب اس میں ایڈ کر دیا تھا میڈیم سائز کے کٹے وئے پیاس تین چار پیاس تھی میں نے میڈیم سے پیاس تھی ان کو میں نے چوب کر لیا تھا براؤن ہو گئی تھی پیاس اس کے بعد اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے ایڈ کر دینا ہے ہم کیا کریں گے آج بہت زیادہ لیٹ ہو گیا جلدی بنایں گے کھانا اس کے ساتھ ہی اس میں دو تین الائچی بڑی الائچی اور اس کے ساتھ دو تین سٹیکس سنیمن کی ایڈ کر دیں گے داچینی کی ساتھ ہی میں نے ایڈ کر دیا آدھا کلو کے قریب کیمہ چکن کا کیمہ ہے اس کو جلدی سے اس طرح سے بھون لیں گے تھوڑا سو یہ بھوننا جائے گا اس کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے نمک ایک چمچ کے قریب اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اب میں نے مسالے جو تھے وہ دہی میں ایڈ کیا تھے یہ تقریباً دو سب چاس کرام کے قریب دہی ہے اس کے اندر میں میں نے یہ سارے مسالے ایڈ کر دیا ان کی ڈیٹیل ڈیسکریپشن میں وہاں سے آپ چیک کر لیجئے گا ان کی کوانٹیٹی مکس کر کے اچھے سے میں نے دہی میں ان کو مسالوں کو اور اس کے بعد میں نے ان کو ایڈ کر دیا تھا کیمہ کے اندر مکس کر کے میں نے ایڈ کیا بہت زبردستی سے فلیور آ رہا تھا کیمہ بہت ہی زبردست بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے انشاءالا آپ لوگوں کو اور آپ کے گھر لوگوں کو اور اچھی بھی ضرور پسند آئے گی اب اس کو اچھے سے مکس کر دینا اس کی بنائی کریں گے تھوڑے در اس کو کور کر دیر پکائیں گے چاکہ چکن بھی ٹینڈر ہو جائے کیمہ اور اس کے ساتھ جو مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے پک جائے آئل اس کا سیپرٹ ہو جائے گا اس طرح سے بھنائی اچھے سے ہو رہی ہے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ میں ٹیماتر ڈالنا پہلے بھول گئی تھی مجھے بعد میں یاد آیا تو میں نے کہا کیا ان کو گرائنڈ کر کے ٹیماتر اس میں ایڈ کر دیئے دو میڈیم سیز کے ٹیماتر کے تو کوئی نہیں ٹیماتروں کے ساتھ بھی تھوڑے سی بھنائی ہو جائے گی فلیور زبردست ہو جائے گا تھوڑے در کور کر کر ان کو پکایا تھا دیکھیں ٹیماتر بھی اچھے سوفٹ ہو گئی ہر چیز اچھے سوفٹ ہو گئی ہے دیکھیں آئل سارا سیپرٹ ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا کہ ہیما بالکل تیار ہے لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے شاہی گر و مسالہ اس کی رسی پچھانا پہ موجود ہے آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے ایک چمچ کے قریب اس میں ایڈ کر دیا اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کر دیں گے کچھ سلائس ہوئے ہیں لیمو جولین کٹ میں ادرک کچھ سابت کچھ کٹی ہوئی زبردستی یہ چیزیں گانیشن کے لئے ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں سبھ زنیا بھی کارٹ کے ایڈ کر سکتے ہیں اور بس یہ دیکھیں دو منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے تاکہ گرم سالے کی خوشبو جو ہے وہ کیومے میں زبردستی آج ہے دو منٹ کے بعد ہمارا ہوتل سٹائل میں بھون ہوا کیومہ ریڈی ہو چکا ہے بہت زبردست ریسیپیاں ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگلی ریسیپی تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ